بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین لاہور کی مدرس اروت الوسخہ سے آغا جواد دیوبندی کی جانب سے ہمیشہ تشیعوں پر اعتراضات کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے تو دوسری جانب سے ایران پر بھی حملے وہ کرتے رہتے ہیں پہلے انہوں نے خود دل کھول کے دفاع کیا اپنے حکیم الامت شیرانی صاحب کا کہ جو اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کر چکے تھے اور اسی دوران انہوں نے شیرانی کو بچانے کے لیے حملہ کیا ایران پر اور کہا کہ ایک آواز اٹھا کرتی تھی کبھی ایران سے فلسطین کے دفاع میں اور اب وہ بھی نہیں پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ ہی بھی نہیں اٹھاتا پہلے ایران سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی اب وہاں سے بھی کوئی کھل کے آواز نہیں اٹھتی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو انقلاب کے بات سے لے کے آج تک زیادہ آواز ایران کی جانب سے اٹھی امام خمینی کی جانب سے آغای خامنائی کی جانب سے اور دیگر بزرگوں کی جانب سے اور آج اس وقت کہ جب فلسطین کے قوس کو سب سے زیادہ اگر کوئی ڈسکس کر رہا ہے تو وہ ایران ڈسکس کر رہا ہے اور اگر کسی نے فلسطینیوں کو سپورٹ کیا کسی بھی عادبار سے تو وہ صرف ایران نے کیا دل کھول کے اب یہ اور بات ہے کہ ڈائریکلی جنگ میں داخل ہونا نہ ہونا یہ بالکل الگ موضوع ہے لیکن جو کچھ فلسطینیوں کے پاس ہے وہ ایران کی جانب سے ہے ایسے میں وہابیوں کا ایک پاپوگنڈا دنیا بھر میں چل رہا ہے کہ ایران راستہ کھولے تاکہ ہم جہاد کیلئے جائیں میری درخواست ہے ایرانیوں سے اراقیوں سے اور اردن کے حکمرانوں سے کہ اگر تم خود کچھ کرنے کے بھوڑ میں نہیں ہو تو پاکستانی کو راستہ دو یہ سرحدوں تک پہنچیں یہ راستہ ہمارے قائدین حاصل کریں تو یہاں پر عرض ہے آغای جواد دیوبندی سے اور ان کے دیگر وحابی اور دیوبندی افراد سے کہ جس طرح سے آپ لوگ پہنچے تھے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کو پامال کرنے کے لیے اور اجارنے کے لیے تو وہ آپ ایران یا اراق کے راستے نہیں گئے تھے وہ آپ کا خلیفہ اردوگان تھا کہ جس میں آپ کو راستہ فراہم کیا تھا اور دنیا بھر سے آپ لوگ گئے تھے ترکی اور ترکی سے پہنچے تھے شام میں حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کو برباد کرنے کے لیے لہذا آپ میں سے جس کو بھی جانا ہے اس فتفرستین وہ بائی پلین جا سکتا ہے اپنے خلیفہ اردوگان سے کہیں کہ وہ ترکی کے ائرپورٹس کو کھولے اور وہاں سے آپ لوگ جائیں ساتھ ہی اردن بھی ہے مصر بھی ہے اب آگے جواد نقبی صاحب سے بات کی جائے کہ بھئی آپ کو اگر جانا ہے تو جائیے بہت آسان کام ہے بہت سارے نوجوان پہنچے ہیں بہت سارے امدادی ادارے پہنچے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے صحافی بھی پہنچے ہیں آپ اپنا ٹی وی اور نیٹورک لے کر ایز ایز صحافی وہاں پر جائیے اگر جان دے سکتے ہیں تو جان دیجئے ورنہ کم سے کم وہاں پر لوگوں کی جانی شاید آپ بچا سکیں لہذا یہ کہنا اور ایران کی توہین کرنا اور ان ڈائریکٹ وے میں رہبر موظم کا مزاخ بنانا کہ اگر آپ لوگ موڈ میں نہیں ہیں تو ہمیں جانے دیں نہیں آپ کو جانے سے کسی نے نہیں روکا اب یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی یہ توجہ دلائیں کہ جب بھی یہ حملہ کریں گے دیوبندی افراد تشیعوں پر اور اسی طرح سے تشیعوں سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز پر چاہے وہ ایران ہو یا عراق ہو یا ہماری کوئی بھی دنیا بھر کی مشہور سیاسی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو جب بھی حملہ کریں گے تو ہم ضرور جواب دیں گے دعا خدا ون تبارک وطالہ ان کے افراد کو کہ جو بعض سفید ڈاڑیوں والے ہو چکے ہیں فقط کچھ مال کے لیے اور گائے کے دودھ کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو اسی طرح سے وہ افراد جو کم میں بیٹھے ہیں سفید ڈاڑیوں ہو چکی ہیں وہاں بھی ہلیے بنائے ہوئے ہیں کم سے کم وہ ہوش کے ناخون لیں اور یہ سوچیں کہ جس شخص کا دفع کر رہے ہیں وہ کس طرح سے تشیعوں پر اور تشیعوں کے مراکس پر ہمیشہ حملہ حضر رہا ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین